ایک ہے حضرت عمیر ابن وحب جبھی رضی اللہ عنہ اور شفوان ابن عمیہ رضی اللہ عنہ بدر کے واقعے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور سارے مکہ ناکامیاب ہوئے اب آپس میں بیٹھتے ہیں یہ لوگ مکہ میں مذاکرہ کر رہے ہیں اور شفوان نے کہا ہم نے سوچا نہیں تھا وہ ہوا بدر میں ہمارے بڑے بڑے شردار مارے گئے ہمیں تو سوچا بھی نہیں تھا ہی اور تمہارے نے کہا باقی اب زندگی میں کوئی مذہب باقی نہیں رہے میں قسم کھاتا ہوں اگر میرے بچے لڑکے حضور پاک صلی اللہ عنہ کے طریقے میں نہ ہوتے تو میں حضور پاک صلی اللہ عنہ کو جاک کے پتل کر دیتا تاکہ یہ مسئلہ ہی نہیں بڑھ جاتا بات کرنے والے کوئی چاہتی ہیں تیسرا کوئی نہیں حضور صفان نے کہا اور یہ ایک بات اور بھی کہی کہ میرے اوپر قرضی کا بھی بہنچ ہے حضور صفان نے کہا ایسا کرو قرضوں کی ذمہ داری تو میں لیتا ہوں میں ادا کروں گا تمہارا قرضہ جاؤ چھپکے سے اسی کو بولو مد اور تمہارے میرے درمیان کی بات اور دونوں نے قسم کھائی اسی تیسرے کوئی اطلاع نہیں کریں گے تم جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوی اللہ شہید کر دو جمعہ سرگاہ میں ادا کر دوں یہاں کیا اچھی باتیں انہوں نے کلوات تیار کی اور پہنچ گئے مدینہ منورہ یہ تو یہاں یہ لوگ مکہ والے اپنے شکست کے تذکرے کر رہے تھے یوں ہوا یوں ہوا ہم نے نہیں سوچا تھا وہ ہوا ہمارے بڑے بڑے سرداد مارے گئے یہاں تھابہ اللہ کی مدد کے تذکرے کر رہے تھے ان کی مجلس میں جمعی تھی مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی مدد یوں آئی اور یوں ہوا اور یوں ہوا اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا حضرت عمر کو کہہ لے کہ یہ شخص کیسے چلا آئے یہ تو ہے بدر کی آنکھ بڑھتانے والا کہنے کہ اس آدمی سے میں مطمئن نہیں ہوں اور صحابہ سے فرماتے ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہوں میں اس سے مطمئن نہیں ہوں جیسے حضرت عمر مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے تو انہوں نے تنوار لگا دی سیدھے چلو یہ سیران دیتی ہے حضرت عمر نے کہا ہے اللہ کرسو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجلس حضرت عمر سے بچہ ہو آپ نے فرمائے عمر چھوڑ دو عمر قریب آنکھ قریب گئے قیتے آنا ہوا سوزوں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بچے آپ کے قید میں ذرا اچھا سلوک کرو اس لئے حاضر ہوا ہوں تمہیں تلوار لانے کی کیا ضرورت تھی ایسے ہی آتا ہی فرمائے ایسے نہیں آئی تم کچھ ارادہ کر کے آئے تمہارے درمیان اور فلان ساتھی کے درمیان یہ قسمہ قسمی ہوئی نہیں ہوئی یہ تبدیلی ہوئی نہیں ہوئی تمہارے آپس میں باتچیت ہوئی انہوں نے کہا بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں ہوا کلمہ پر لیا آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ حضرت عمیر کے بچے چھوڑ دو کہتے ہیں اور یہاں حضرت عمیر شخوان رضی اللہ تعالیٰ مکہ والوں سے کہہ رہے ہیں ذرا خبر کرو اب یہ کیسی خبر آئے گی کہ بدر کا زخم بھون جاؤ گی ابھی تو اطلاع نہیں مکہ کے اندر کچھ نے اطلاع دی حضرت شخوان کو کہ عمیر آگے عمیر آگے عمیر آگے ابھی تک ملاقات نہیں کی یعنی ملاقات نہیں کی ابھی تک دو دن کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے حضرت شخوان نے دور سے دیکھ کر کہا ان کی چال بدل گئی ان کی چہری کے رنگت بدل گئی پتہ چلتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کھا کے آئے یعنی ایمان اتنی بڑی طاقت کی چیزیں بزرگو کہ آدمی کے ہر چیز کو بدل گئی شرط کیا ہے آدمی سے زبان پر نہ رہ یہ دل میں اتر دا ہے اندر جب آپ پکل اور یہ ایمان کام بھی آتا ہے موت جبا کیا چیز نہیں کرتی یہ چیز اندر ہے اور اگر زبان کا موردہ اور دل میں مات نہیں اتری تو موت کیا نکلے گا جب آپ دل کا بولے وہ نکلے گا زبان تو بن کر دی جاتی ہے دل کھلتا ہے موت کیا آپ دیکھو کہ ایک آدمی مرتا ہو تو اس کی زبان پہلے بن کر دیتا اللہ تعالیٰ اب دل کھلنا شروع ہو جائے اگر زندگی میں اس نے اپنے اندر ایمان تو بھرا ہے موت کیا نکلے گا کہ ہمارے رب اللہ ہمارے نبی اللہ محمد صلی اللہ ایمان تبدیل بھی لاتا اب تعالیٰ کو دیکھو اور ایمان کتنا قیمتی بول ہے کہ ایک مرتبہ بھی آدمی حالت ایمان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لیں قیامت تک آنے والے اللہ والوں کا ایمان ایک طرف اور یہ آدمی صحابی کا ایمان ایک طرف پس جب وہ جل قوم چھاہ بھی نہیں کہتے اب وہ تعالیٰ کو بھی کہتے حالت ہی انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بغیر ایمان کے دیکھا اور ایک مرتبہ بھی حالت ایمان میں لیکھنا آدمی کے مقام تو اتنا بڑھا دیکھا کتا پنٹی بولے اگر آدمی کے اندر اتر جائے یہ زندگی میں تبدیلی لاتا اب صحابہ کو دیکھو ایمان سے پہلے کیا حال تھا زندگی کیسی تھی اور ایمان کے بعد کتنی تبدیلی آئی ان کا سب سے بڑا کمال جو ہے وہ اللہ پر مال کسی نے پوچھا صحابہ ہستے بولتے تھے ہاں ہستے بولتے تھے کھاتے پیتے بھی تھے ان کے بعد بچے تھے لیکن جنہوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ کھلت تھا وہ اللہ اس کے رسول کی بات پر آنکھوں دیکھے سے زیادہ یقین کرتے تھے وہ کہتے تھے ہماری ہاں کے غلط دیکھ سکتی ہے ہمارا تجربہ بھی غلط ہو سکتا ہوا علم غلط ہو سکتا ہے یہیں اللہ اور اللہ کے رسول سلام کی بات غلط نہیں ہو سکتے حضرت خزیل پار رضیل اللہ و adult value حدیث بھیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول سلام نے ہم سے پوچھا عراقات کے میدان میں کونسی جگہی ہے اللہ اس کو رسول بہتر جانتا ہے پوچھا یہ کونسی تاریخ ہے ہم نے کہا اللہ اس کو رسول بہتر جانتا ہے جگہ کونسی ہے تاریخ کونسی ہے مہینہ کونسا ہے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے جو شادد بیٹھے تھے انہیں کا حضرت آپ کو دیکھ رہے تھے عرفات کا میدان ہے جلحج کا مہینہ ہے آثر مغرب کے درمیان کا وقت ہے سن یہ کہنی کی کیا دنو تھی کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے فرمانے لگے ہماری آنکھیں تو دیکھ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں نہیں یہ عرفات کا میدان نہیں ہے جمعہ تروج نہیں ہے اور یہ جلحج کا مہینہ نہیں ہم کہتے ہیں بے شک ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہم تو آپ کے بات پر ایمان لائیں اپنے آنکھوں دیکھے پر تھوڑی ایمان لائیں ایمان تو اللہ اس کی رسول کی بات پر ایمان لائیں آنکھوں دیکھے پر ایمان نہیں کہتے ہیں اگر آنکھوں دیکھے پر ایمان مانا جائے تو قیامت کی دن یہ فران اور امروز اور حامان جنت اور جہنم کو دیکھ کر ایمان لائیں جو ان کا ایمان کا مہتم ہے حامان تو بھنیل وہ ملائکت ہم اللہ پر ایمان لائے اور خدا پر غیبی نظام پر ایمان تھے ہم نے جنت کو نہیں دیکھا ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا ہم نے اللہ کی زیاد کو نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ اس کے رسول کی خبر پر ایمان لاتے ہیں ایمان اس کو کہتے ہیں ایک مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تشریف لے جائے ایک یہودی سامنے سے تیز تیز آرہا ایک صحابی پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے